بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز کے دو ضروری مسائل جن کو لے کر اکثر حضرات عام مسلمان جو مسئلہ مسائل سے واقف نہیں ہیں وہ پریشان ہو رہے ہیں کوئی کچھ بتا رہا ہے تو کوئی کچھ مت بتا رہا ہے اب یہ جو عام مسلمان ہے وہ پریشان کہ اب میں کیا کروں گا اسی لئے یہ دو مسئلہ آپ کے سامنے بیان کروں گا نمبر ایک نیکر یعنی انڈر ویر وغیرہ چڑی وغیرہ پہن کر انڈر گارمنٹس وغیرہ پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے نماز اس سے ہوگی یا نہیں دوسرا مسئلہ اسی کے متعلق ہے اگر کوئی ان کو بغیر پہنے نماز پڑھتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے یعنی کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ نیکر وغیرہ چڑی وغیرہ پہن کر نماز پڑھنے سے انڈر ویر وغیرہ پہن کر نماز پڑھنے سے نماز ہوتی نہیں ہے اور کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اگر ان کو پہنے بغیر نماز پڑھیں گے انڈر گارمنٹس وغیرہ پہنیں گے نہیں آپ نماز پڑھ لیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی اب کیا مسئلہ ہے صحیح بات کیا ہے میں انہی دو مسائل کو بلکل واضح انداز میں آپ کے سامنے بیان کروں گا سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ حدیث میں آتا ہے بخاری مسلم شریف وغیرہ میں حدیث موجود ہے بلکل صحیح حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میرے دین میں کوئی ایسی بات کہے جو دین میں نے ہو تو اس کی بات رد کر دی جائے گی یاد رکھیں اسی وجہ سے میں یہ مسئلہ بلکل کھول کر بیان کرتا ہوں اور یہ جو مسئلہ بیان کروں گا یہ مرد کے لیے بھی ہے عورت کے لیے بھی ہے دونوں کے لیے حکم برابر ہے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے اس مسئلے میں اب سمجھیں کہ پہلا مسئلہ کہ نیکر وغیرہ یعنی انڈر ویر وغیرہ انڈر گارمنٹس وغیرہ پہن کر نماز پڑھنا یہ ضروری ہے یا نہیں یا اس کے بینہ ہم نماز پڑھ لیں گے تو ہماری نماز ہو جائے گی شریح حکم کیا ہے میں نے حدیث پیش کی ہے جس سے یہ پتا چلتا ہے اگر آپ دین کے معاملے میں کوئی اپنی طرف سے بات کہیں گے تو اس بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا لہٰذا کوئی ایسا حکم شریعت میں نہیں ہے کہ ان کو پہن کر نماز پڑھنا ضروری ہے چڑی پہن کر انڈر ویر وغیرہ پہن کر انڈر گارمنٹس پہن کر نماز پڑھنا ضروری ہے ایسا کوئی حکم نہیں ہے ہاں جو نماز کی شرائط ہیں جیسے سطر کے چھپانا جیسے سطر مثال کے طور پہ ذرا میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں تاکہ آپ سمجھ پائیں عورتوں کے لئے پورا جسم چھپانا ضروری ہے صرف تین چیزوں کو چھوڑ کر ایک ہے چہرے کا اور دوسرا ہے اپنے ہاتھ کو گٹوں تک یعنی جہاں تک وضو میں پہلی مرتبت ہوتے ہیں وہاں تک جو ہے اس کو کھولنے کی اجازت ہے اور پیر میں جہاں تک وضو میں دھوا جاتا ہے اس کے نیچے حصے تک عورتوں کو کھولنے کی اجازت ہے یہ سطر میں داخل نہیں ہے لیکن نماز کے لئے ان کو کھولنا جائز ہے عام حالت میں غیر محرم کے سامنے ان کو کھولنا نہیں چاہیے یہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن یاد رکھیں نماز میں صرف انہی تین چیزوں کو کھولنے کی اجازت ہے اس کے علاوہ پورا بدن عورتوں کے لئے سطر ہے اگر ایک بال بھی اس کا کھلا رہ گیا نماز پڑھ لی مکمل اس کی نماز ہی نہیں ہے کیوں اس لئے کہ بال کا چھپانا بھی ضروری ہے صرف تین چیزوں کا کھولنا اس کے لئے نماز میں جائز ہے اس کے علاوہ پورے بدن کا چھپانا ضروری ہے اب چھپانے میں کوئی سے بھی کپڑا پہن کے چھپا لیں ایسا کچھ نہیں ہے کہ جو کپڑا پہنے گی اس کے اندر جو ہے وہ نیکر وغیرہ پہنے انڈر گارمنٹس پہنے اس طرح کوئی ضروری نہیں ہے کسی بھی کپڑے سے جو اس کا بدن چھپ جائے موٹا تازہ کپڑا ہو اتنا جسم سے چپا ہو جو چپکا ہوا نہیں ہو اس کو پہن کر پورے جسم کو چھپا لیں اور نماز پڑھے دوسرا مسئلہ ہے اگر کوئی ان کو پہن کر نماز پڑھتا ہے چڑی وغیرہ پہن کر انڈر ویر پہن کر یا انڈر گارمنٹس پہن کر نماز پڑھ رہا ہے اس سے اس کی نماز ہوگی یا نہیں جیسا کہ فتاوہ دار العلوم میں جل نمبر دو سفر نمبر 143 پر مسئلہ بلکل واضح الفاظ میں لکھا ہے اگر یہ چیزیں پاک ہیں کیونکہ نماز کے کچھ شرائط ہیں جیسے تبلے کی طرف روح کرنا شرط ہے جسم کا پاک ہونا شرط ہے کپڑے کا پاک ہونا شرط ہے اسی وجہ سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی انڈر گارمنٹس پہن کر نماز پڑھ رہا ہے یا پڑھ رہی ہے اور یہ پاک ہے کوئی ناپاک نہیں ہے انڈر ویر پہن کے نماز پڑھ رہا ہے یہ پاک ہے انڈر ویر اس کا پاک ہے ناپاک نہیں ہے اس کی نماز بلکل ہو جائے گی بلا کراہت ہو جائے گی اس کی نماز میں کسی طرح کی کوئی خرابی نہیں ہے ہاں اگر یہ ناپاک ہو تو پھر اس کی نماز ہی نہیں ہوگی اسی لیے پاکی کا خیال رکھنا نماز میں بہت ضروری ہے یاد رکھیں کسی بھی مسئلے کو لے کر آپ اگر الجھیں پریشان ہو آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو پاتا ہو کوئی کچھ بتاتا ہو تو کوئی کچھ بتاتا ہو اس حالت میں آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ علماء سے رابطہ کریں صحیح عالم سے آپ رجوع کریں وہ جو بتائیں گے آپ اسی پر عمل کریں آپ کی یہ غلطی ہوتی ہے کہ آپ ایک مسئلہ اس سے پوچھ لیتے ہیں ایک مسئلہ اس سے پوچھ لیتے ہیں اب کوئی کچھ بتا دیا جس پہ آپ کو اعتماد ہے جس پہ آپ کو بھروسہ ہے جس کو آپ جانتے ہیں کہ یہ عالم ہے یہ صحیح مسئلہ بتاتا ہے اسی سے مسئلہ پوچھیں اس کے علاوہ کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں جب آپ ایک سے مسئلہ پوچھ لیتے ہیں تو آپ دوسرے سے کیوں پوچھیں گے یہ جو آپ ایک دوسرے تین سے چار سے چھے سے پوچھتے رہتے ہیں یہ آپ کی غلطی ہے اسی لئے آپ پریسان ہوتے رہتے ہیں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھتا فرمائے آمین یا رب العالمین میز ہمارے ساتھ وارس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں